موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹھ لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے الکینز کے ریاکشن دیکھے تھے ایڈیشن ریاکشن جس میں سے ایک ہمارے پاس تھا ہیڈروجینیشن یعنی ہیڈروجین کو ایڈ کرنا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف کٹلسٹ کو استعمال کرتے ہیں ہم ہیڈروجینز کو ایڈ کر سکتے ہیں کسی ایک الکین کے اندر اور وہ الکین بن جاتا ہے اور سیکنڈی ہم لوگوں نے ہیلوجینیشن دیکھی تھی وہ ہم نے دیکھا تھا کہ الکینز کی ہیلوجینیشن کی جائے تو ویسینل ڈائیلائیڈز بن جاتے ہیں آج ہم لوگ اگین ان دونوں سے ملتا چلتا ہے ایک اور چیز دیکھیں گے اور آج ہم لوگ مختلف ایسیڈز کے ریاکشن دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیڈروجین ہیلائیڈز کے ریاکشنز ہیڈروجین ہیلائیڈز ہیڈروجین ہیلائیڈز کا مطلب ہوتا ہے سمپلی ایچ اور ساتھ آگے کوئی آپ کے پاس ہیلوجین گروپ لگا ہوئے ہیڈروجین ہیلائیڈ حیدروجن پوزیٹیولی چارجڈ ہوتا ہے اور ہیلائڈ آئین آپ کے پاس نیگٹیولی چارجڈ ہوتا ہے بیسکلی آپ کے پاس اس میں چونکہ H پلس ڈونیٹ کرنے کی تنڈنسی ہوتی ہے تو ہیدروجن ہیلائڈ جو ہوتے ہیں یہ تب سب کے سب آپ کے پاس ایسیڈ ہیں فار ایگڑر اگر آپ HF کی بات کرتے ہو تو آپ کے پاس ہیدرو فلورک ایسیڈ ہے آپ HCl کی بات کرتے ہو تو ہیدرو فلورک ایسیڈ ہے HBR ہائیڈرو برومیک ایسڈ اور آپ کے پاس HI ہائیڈرو آئیوڈک ایسڈ ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان مختلف ایسڈز کو اگر آپ نے ڈالنا ہو الکینز کے اندر تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹرم یاد ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے کی تھی الکائل ہیلائیڈز کی الکائل ہیلائیڈز کی اور یہ بسکلی اس چپٹر کے سٹارٹنگ کے ری ایکشنز میں سے ایک ری ایکشن تھا جس میں آپ کے پاس الکائل ہیلائیڈ ہوتا ہے مثلا یہ آپ کے پاس R چین ہے C آپ کے پاس یہاں پہ ایک X لگا با ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک H لگا با ہوتا ہے باقی آپ کے پاس یہاں پہ دو H ہوتا ہے یہاں پہ ایک H ہوتا ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے اس ہیلوجین کو اور یہاں سے اس ہیلوجین کو ریموف کر دو ایڈجیسنٹ کاربن سے تو کیا ہوگا کہ آپ کا یہ دونوں کاربن ایٹمز آپس میں بانڈ بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ بالکل جو آپ نے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن پڑی تھی نا ہم اس کا اُلٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے ہم ہائیڈرو ہیلوجینیشن کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب ہمارا پرپس یہ ہے کہ وہ جو پہلے ڈبل بانڈ آپ کے پاس بنا تھا اب آپ نے وہ ڈبل بانڈ توڑنا ہے ٹھیک ہے اس پہلے ڈبل بانڈ کو توڑنا ہے اور آپ نے واپس وہی چیز بنا دینی ہے جو ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن سے پہلے تھی ٹھیک ہے تو یہ بالکل کوئی نئی کہانی نہیں آج ہم دیکھنے لگی یہ بالکل وہی چیز ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو بس اس کو الٹا کر کے ہم لوگ دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس سے آگے بھی آپ دو تین ریاکشن سے پہلے آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہو بس آپ کو ان کو دوبارہ پڑھنا ہے الٹا کر کے ریورس فارم میں ٹھیک ہے تو ہیڈروجین ہیلائٹس کی ریاکشن میں سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی الکین ہوتا ہے سی آر ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس چانس ہے کہ جو یہ جو الکین ابھی میں نے بنایا ہے یہ سیمیٹرک الکین ہے یا نہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ سیمیٹرک الکینز کے انہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے سیمیٹرک الکینز کا مطلب یہ ہے کہ اس الکین کے لیفٹ سائیٹ پہ اور رائٹ سائیٹ پہ اگر درمیان سے آپ کے کہیں پہ بھی دیکھو تو کیا یہ اس درمیان کے لیفٹ سائیٹ پہ اور رائٹ سائیٹ پہ ایک ہی چیز ہے یا کچھ اور چیز ہیں یہ جو میں نے بنا دیا ہے ابھی یہ تو ایسے exactly symmetric ہے non symmetric آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس CH3 CH2 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 لیٹسے ہی آپ کے پاس ایک compound ہے اب یہ جو compound ہے یہ symmetric نہیں ہے symmetric اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس compound کے آپ اگر درمیان سے کٹ کے دیکھو تو اس کے left side پہ کچھ ہو رہا ہے اور right side پہ کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ compound symmetric ہوتے ہیں for example CH2 double bond CH2 یہ آپ کے پاس symmetric ہے بالکل یعنی آپ اس کو یوں کر کے دیکھو تو اس کے left side پہ بھی اور right side پہ بھی double bond کے ایک ہی چیز ہے تو double bond کے left اور right side پہ اگر ایک ہی چیز ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں symmetrical gain ٹھیک ہے اور non symmetrical gains وہ ہوتے ہیں جس میں double bond کے left اور right پہ ایک ہی چیز نہ ہو ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس let's say کوئی non symmetric یا unsymmetric alken ہے unsymmetric alken جس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جس کے double bond سے left side پہ اور right side پہ اور اور چیزیں لگی ہوئیں ٹھیک ہے یہاں پہ let's say کہ bond ختم ہو گیا ہے اور پیچھے یہ extend ہو رہا ہے اور یہاں پہ آکے ختم ہو رہا ہے let's say یہ آپ کے پاس ایک compound ہے اور میں اس پہلے دو hydrogen's کو بھی تھوڑا سا extend کر کے بنا دیتا ہوں کہ آپ کو mechanism سمجھ آجا ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہم basically اس میں اچھ ایکس کو ایڈ کر رہا ہے کسی کو دے دے H plus جب بن جا ہے تو وہ simply ایک proton پیچھے بچ جاتا ہے تو ہم ایک proton کی بات کر رہے ہیں اور proton کو کیا اچھا لگتا ہے proton کو اچھے لگتے ہیں electrons ٹھیک ہے اور proton جن چیزوں کو electrons اچھے لگتے ہیں ہم ان کو کیا بولتے ہیں Electrophile شاباش تو ہم basically ایک Electrophile کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ addition reactions میں Electrophilic reactions بہت ہی common ہیں ٹھیک ہے تو یہ again ایک Electrophilic reaction ہے جو میں آپ کو بتانے لگوں اب مزے کی بات جو اب سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو Electrophile یہ کہاں جائے گا اس نے اس double bond پہ تو اٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پائے الیکٹرون پہ اس نے اٹیک کرنا ہے اور جب اس پائے الیکٹرون پہ اٹیک کرے گا تو کیا کرے گا یا تو یہ اس والے کاربن کے ساتھ یا اس والے کاربن کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں نہیں پتا اس نے جا کے کس کے ساتھ اٹیچ ہونا ہمیں نہیں پتا تو پھر ہم ایک rule کو refer کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں مار کونی مار کونک آفس رول ٹھیک ہے یا اب کی بک میں آو رول لکھا ہوئے بسیکلی مار کونک آفس رول ہے ٹھیک ہے مار کونک آفس رول جو ہے یا مار کونک آفس رول یہ یہ ہے کہ جو آپ کا ہرڈروجن ہوتا ہے نا ایسیڈ کا جو ہرڈروجن ہوتا ہے یہ پرٹیکلرلی ہرڈ ہرڈروجن ہیلویڈز کے لیے ہی یہ ویلیڈ ہے یا ہرڈروجن کنٹیننگ ریجنڈز کے لیے یہ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے ہرڈروجن ہونے ضروری ہے تو ہرڈروجن جو ہے یہ اس سائٹ پہ جا کے اٹیچ ہوتا ہے جس پہ زیادہ ہرڈروجنز ہوں ریپیٹ یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ اس والی جگہ پہ جا کے لگے گا جہاں پہ پہلے سے زیادہ ہائیڈروجن پڑے ہوئے ہیں اب ان دونوں الیکٹرونز میں سے ان دونوں کاربنز میں سے کون سا ایسا کاربن ہے جس پہ زیادہ ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں یہ والا نا تو یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب یہ والا ہائیڈروجن آکے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا یہاں پہ آکے ایک ایچ لگ جائے گا تو یہ ڈبل بانڈ یہاں سے ٹوٹ جائے گا یہ سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے گا اور یہ دوسرا والا کاربن ایٹم ہے اس پہ ایک پوزیٹیو چارج آ جائے گا تو یہ ہے آپ کا پہلا سٹپ اس پرس سٹپ کے بیسیکل میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے ایسیڈ کا ہائیڈروجن والا حصہ ہے اس نے اٹیک کیا ہے بیکاوز وہ ایک الیکٹروفائل ہے اور اس کو الیکٹرون پسند ہیں تو اس نے اس پائی الیکٹرون والی پوزیشن پہ اٹیک کیا ہے اور ان دونوں کاربن میں سے اس کاربن کے ساتھ جا کے جڑ گیا ہے جس میں پہلے سے زیادہ ہائیڈروجن لگے ہوئے تھے اب اس میں دو تھے اس والے میں ایک تھا تو اس نے دو والے کے ساتھ جا کے خود لگ گیا اب کیا ہوگا یہ جو درمیان میں چیز بن گئی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کاربو کٹائن بسیکلی اس کو بولتے ہیں انٹرمیڈیٹ کاربو کٹائن اور جب کاربو کٹائن آپ کے بعد بن جاتا ہے پھر آپ کے پاس ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا سی ایل مائنس ہے سی ایل مائنس اب یہ اٹیک کرے گا کس لوکیشن پہ اس لوکیشن پہ اس لوکیشن پہ اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس کچھ ایسی چیز بن جائے گی ایچ ایچ سی ایچ اب کاربو کٹائن پہ یہاں پہ پوزیٹف چارج تھا تو یہاں پہ آکے سی ال مائنس اٹیچ ہو جائے گا نیچے کی طرف ٹھیک ہے اور یہاں پہ سی ایچ ایچ اور ایچ تو آپ کے پاس یہ جو میں نے نیچے چیز بنائی ہے یہ بن جائے گی اور آپ بہت ایزی لی دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس ایک سیمپل ہائیڈروجن ہیلائیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہائیڈروجن ہیلائیڈز ہو گئے ہائیڈروجن ہیلائیڈز کی میں ایک ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ٹو سٹیپ پروسس ہوتا ہے پہلے سٹیپ میں آپ کا جو ہائیڈروجن ہیلائیڈ کا ہائیڈروجن والا حصہ وہ اٹیک کرتا ہے کس چیز کو اس میں ان دونوں میں سے کسی ایک کاربن ایٹم کو اس والے کاربن ایٹم کو جس میں ہائیڈروجن زیادہ ہوں ٹھیک ہے اور افکورس جب کلورین جا کے اٹیک ہوگا تو پھر یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا جس میں ہائیڈروجن کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بک میں ایس ان مارکونکوفز رول جیسے ایکسپلینڈ ہوا ہوئے مارکونکوفز رول وہ کچھ یوں ہوا ہوئے کہ جو آپ کا نیگٹیو ریجنٹ ہے نیگٹیو ریجنٹ چونکہ ہم لوگ ایک انسمیٹ ہم کیا چیز ایٹ کر رہے ہیں ایچ ایکس جو بزاتے خود انسمیٹ رہے ہیں اس کے درمیان سے لیٹ پہ کچھ اور ہے ریڈ سائٹ پہ کچھ اور ہے سمیٹرک کا مطلب ہوتا ہے بلکل ایک دوسرے کا میررر ایمیج ہونا دونوں طرف کو چونکہ یہ میررر نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ انسمیٹرک ریجنٹ ہے جو آپ ایڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ انسمیٹرک ریجنٹ کو ایڈ کر رہے ہو انسمیٹرک الکین کے اندر انسمیٹرک الکین کے اندر تو یہ لیٹسے کوئی انسمیٹرک الکین ہے ٹھیک ہے اس سے حصہ کی کوئی سیچویشن ہے ایچ تھری ایچ ٹو اب بتاؤ اب کیا ہوگا اب اگر اس کے اندر آپ ڈال دیتے ہو ایچ بی آر تو یہ ایچ بی آر جا کے کہاں پہ اٹیچ ہوگا یہ ایچ بی آر سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہائیڈروجن ایٹم جا کے اٹیک کرے گا کس سائٹ پہ اٹیک کرے گا یا تو اس کاربن ایٹم کو یا اس کاربن ایٹم کو ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کاربن ایٹم کو اٹیک کرے گا اور اس کاربن ایٹم کو اٹیک کرے گا جس کے پاس زیادہ ہائیڈروجنز ہیں پہلے سے ٹھیک ہے تو کون سے والے کے پاس زیادہ ہائیڈروجنز ہیں اس والے کے پاس تو یہاں پہ آکے یہ ہیڈروجن ایٹم اپنے آپ کو اٹیچ کر لے گا اور یہ بیسکلی دو ہیں تو یہاں پہ تین ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جب یہ اپنے آپ کو اٹیچ کر دے گا تو یہ ڈبل بانڈ یہاں سے ٹوٹ جائے گا اور جب ڈبل بانڈ ٹوٹے گا تو یہاں پہ اس والے کاربن ایٹم کے اوپر ایک پلس چارج آ جائے گا اور یہ ایک کاربو کیٹائن بن جائے گا پہلا سٹیپ ہو گیا اب دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ یہ جو ایچ پی آر کا برومین والا پارٹ ہے یہ آکے اٹیک کرے گا اس سائٹ پہ ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو وہاں پہ آکے اٹیچ کر لے گا تو آپ کے پاس کچھ ایسی چیز بن جائے گی ایچ تھری سی سی اوپر آکے برومین یہاں پہ سی ایچ تھری اور نیچے آپ کے پاس سی ایچ تھری تو یہ آپ کے پاس پرڈک بن جائے گا ٹھیک ہے so this is very important آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکونک آس رول کو کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے مارکونک آس رول میں ریپیٹ کر دیتا ہوں فائنلی کیا چیز ہے کہ اگر آپ انسیمیٹرک کسی ریجنٹ کو انسیمیٹرک الکین کے اندر اگر ڈالو اور ایڈیشن کرنے کی کوشش کرو تو انسیمیٹرک ریجنٹ کا جو نیگٹیو والا حصہ ہے x یہ جا کے اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجنز کم ہوں ٹھیک ہے it attaches itself to the carbon with least number of ہائیڈروجن ایٹمز ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس مارکونک آس رول اور مارکونک آس رول سے آپ کسی بھی قسم کے یہ two step reaction کر کے آپ ہائیڈروجن ہیلائیڈز کو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے نیکس جو آپ کے پاس ایسیڈز کی کیٹیگری ہے اس میں آپ کے پاس ہے سلفیورک ایسیڈ سلفیورک ایسیڈ اور آپ کے پاس ہے ہائیپو ہیلیس ایسیڈ ٹھیک ہے اور سلفیورک ایسیڈ اور ہائیپو ہیلیس ایسیڈ جو ہے وہ ہم اس سے نیکس لیکچر کے اندر کور کریں گے